ویسے ضروری نہیں ہے لیکن ویڈیو کو لائک یا پھر ڈسلائک کرنے کی کوشش ضرور کیا کریں تو جیسے اس مووی کا سٹارٹ ہوتا ہے ہمیں مووی کا مین کریکٹر سیونگ دکھایا جاتا ہے اور اس کی بیٹی کا ورڈے ہوتا ہے اسی لیے سیونگ کی مدر اسے کچھ پیسے دیتی ہے تاکہ وہ اپنی بیٹی کو ڈینر پر لے جا سکے لیکن اب سیونگ کو اور پیسوں کے ضرورت ہوتی ہے تو اسی لیے وہ اپنی مدر کا ایٹی ایم کارڈ چڑھا لیتا ہے اس کے بعد وہ اپنی مدر کے سارے پیسے چڑھا لیتا ہے اور پیسوں کو وہ لگا دیتا ہے ہارڈس رائڈنگ میں اور اس گیم میں وہ چار ملین وان جیت جاتا ہے اب سیونگ نے ایک کمپنی سے بہت سارے پیسے ادھار لے رکھے تھے تو اسی لیے وہی لوگ اس کے پیچھے پر جاتے ہیں اس کے بعد وہ سیونگ کو پکڑ ہی لیتے ہیں اور وہ اسے کافی مارتے ہیں اور جب سیونگ ان کے پیسے لٹانے کے لیے اپنے پاکٹ چیک کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس تو پیسے ہیں ہی نہیں یعنی وہ والے پیسے جس نے ہارس رائڈنگ میں جیتے تھے اور تب اسے یاد آتا ہے کہ جب وہ ان لوگوں سے بچ کر بھاگ رہا تھا تو وہ ایک لڑکی سے ٹکرا گیا تھا تو ضرور اسی لڑکی نہیں اس کی جیب کاٹ لی اب کیونکہ سیونگ کے پاس پیسے تو ہوتے ہی نہیں تو اسی لیے وہ لوگ اسے ایک مہینے کا اور ٹائم دیتے ہیں جس میں کہ وہ ان کے پیسے لٹا دے اس کے بعد سیونگ کچھ پیسوں کا ارینج کرتا ہے اور اپنے بیٹے کو ڈینر پر لے جاتا ہے اس کے بعد سیونگ جلدی سے سٹیشن پر پہنچتا ہے لیکن ان لگلی اس کی ٹرین تو میس ہو گئی تھی اور جب سیونگ وہاں پر بیٹھ کر ٹرین کی آنے کا ویٹ کر رہا تھا کہ تب ہی اچانک سے اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور یہ ان لان پرسن تھا یعنی سیونگ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا پھر وہ ان لان پرسن سیونگ کو کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایک گیم کھیلنا چاہتا ہوں وہ سیونگ کو کہتا ہے کہ اگر تم اس گیم میں جیت گئے تو میں تمہیں ایک لاکھ وان دوں گا تب اتنی سارے پیسوں کا سن کر سیونگ کے گیم کھیلنے کے لیے اگری ہو جاتا ہے اس کے بعد سیونگ کافی مار کھانے کے بعد یہ گیم جیت جاتا ہے یعنی وہ ایک لاکھ وان حاصل کر لیتا ہے اس کے بعد وہ ان لان پرسن سیونگ کو ایک کارڈ دیتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اگر تم اور پیسے جیتنا چاہتے ہو تو اس کارڈ پر جو نمبر لکھا ہوا ہے اس پر کانٹیکٹ کرنا اس کے بعد سیونگ جب اپنے گھر جاتا ہے تو اس کی مدر اسے کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی اگلے سال اپنے سٹیپ فادر کے ساتھ یو ایس میں شیفٹ ہو رہی ہے یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سیونگ کی ڈیووز ہو گئی ہے اور اس کی وائف نے دوسری شادی بھی کر لی ہے لیکن سیونگ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی اسے دور جائے لیکن اسے بہت سارے پیسے چاہیے ہوتے ہیں اپنے بیٹی کی کسٹڈی واپس لینے کے لیے تو اسی لیے سیونگ اس کارڈ والے نمبر پر کال کرتا ہے اس کے بعد سیونگ کو ایک گاڑی میں لائے جاتا ہے جہاں پر اور بھی لوگ تھے لیکن پھر ان سارے لوگوں کو بھی ہوش کر دیا جاتا ہے اور جب ان سب لوگوں کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو ایک فیسیلٹی میں پاتے ہیں جہاں ٹوٹل 456 لوگ تھے اور وہ وہاں پر ایس اپ پلیئر تھے کیونکہ ان سب کو ایک یونی فارم بھی پہنایا ہوا تھا اس فیسیلٹی کا ہوسٹ یعنی لیڈر ایک آدمی تھا جو کہ فرنٹ مین تھا وہاں پر اور وہ سب پر نظر رکھ رہا تھا اب یہاں پر ایک کومن چیز تھی کہ جتنے بھی لوگوں کو وہاں پر لائے گیا تھا ان سب نے کرزے لیے ہوئے تھے بہت زیادہ سیونگ وہاں پر پلیئر نمبر ون سے ملتا ہے جو کہ ایک بڑا آدمی تھا اس بڑے آدمی کو برین ٹیومر تھا یہی وجہ تھی کہ وہ یہاں پر آیا تھا کیونکہ اس کی لائف تو ویسے بھی ختم ہی ہونے والی تھی اس کے بعد وہاں پر دو پلیئرز جن میں لڑکی کا نام سائی بیوک اور لڑکی کا نام جینگ ہوتا ہے ان کے بیچ فائٹ ہوتی ہے اب یہاں پر سائی بیوک وہی لڑکی تھی جو سیونگ کے پیسے لے کر بھاگ گئی تھی یعنی اسے نے اس کی جیب کارٹی تھی سیونگ تو اسے دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے اسی لئے وہ اپنے پیسے مانگنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے تب ہی وہاں پر کچھ گارڈز آ جاتے ہیں جنہوں نے پینگ کلر کا یونیفارم پہنا تھا اور ان کے فیس اچھی طرح سے کورٹ تھے گارڈز ان سبھی پلیئرز کو بتاتے ہیں کہ تمہیں یہاں پر ٹوٹل چھ گیمز کھیلنی ہوگی اور جو اس گیم کا وینر ہوگا اسے بہت سارے پیسے ملے گے اس کے بعد ان سب سے ایک کانٹریکٹ پر سائن کروایا جاتا ہے اور اس کانٹریکٹ کے تین مین رولز تھے پہلا رول یہ کہ کوئی بھی پلیئر اپنی مرضی سے گیم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا دوسرا رول یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پلیئر کھیلنے سے منع کرے گا تو اس پلیئر کو الیمنیٹ کر دیا جائے گا اور ان کے مطابق الیمنیٹ کا مطلب کیا تھا یہ تو ہم آگے ہی جانیں گے گیم کا تیسرا رول یہ تھا کہ اگر میجورٹی اس گیم کو کھیلنا نہیں چاہتی تو وہ اس گیم کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں اس کے بعد ان سب کو گیم کے لیے لے جایا جاتا ہے اب یہاں پر سیونگ اپنی کلاس میٹ سینگو سے بھی ملتا ہے جو کہ اسے بچپن سے جانتا تھا سیونگ اسے وہاں پر دیکھ کر کافی حیران ہوتا ہے کیونکہ وہ تو کسی بزنس کے لیے آؤٹ آف کانٹری چلا گیا تھا اب پہلے گیم کے لیے وہاں پر ایک کافی بڑے ڈال تھی اور اس گیم کا رول کافی سیمپل تھا اور وہ یہ تھا کہ ڈال جب بھی گانا گائے گی ان سب کو آگے بڑھنا ہے اور جیسے ہی وہ گانا گانا بند کرے گی تو ان سب کو رک جانا ہے اور موف نہیں کرنا ہے اور اگر کوئی ہل گیا تو اسے الیمنیٹ کر دیا جائے گا اب سٹارٹنگ میں تو یہ سب کچھ انہیں کسی پرینک کی طرح لگ رہا تھا لیکن جب ایک لڑکا ہل جاتا ہے تو اسے شوٹ کر کے مار دیا جاتا ہے اور یہی ہوتا ہے الیمنیٹ کا مطلب یعنی انہیں مار دیا جائے گا اب یہ دیکھ کر وہ سارے لوگ کافی گھبرا جاتے ہیں اور انہیں پتہ چل چکا تھا کہ وہ خطرے میں ہیں اسی لیے لوگ ڈرتے ہوئے پینک کرتے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں لیکن اب کیونکہ گیم کا رول تھا اسی لیے جو جو بھی ہلتا ہے اسے مار دیا جاتا ہے اور جتنے بھی سروائیور ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح اس گیم کو کمپلیٹ کر ہی لیتے ہیں لیکن جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی ڈرت بارڈیز کو وہاں سے لے جایا جاتا ہے اور اب 456 پلیئرز میں سے صرف 255 ہی رہ گئے تھے اب کیونکہ وہ سارے پلیئرز اتنا زیادہ ڈر جاتے ہیں کہ اب کوئی بھی گیم کھیلنا نہیں چاہتا تھا لیکن جیسا کہ رول نمبر 3 تھا کہ اگر میجورٹی چاہے تو وہ یہ گیم سکیپ کر سکتی ہے تو اسی لیے ان کا لیڈر یعنی فرنٹ مین ووٹنگ کرواتا ہے لیکن اس سے پہلے انہیں پرائز منی دکھائی جاتی ہے یعنی جو وینر کو ملے گی لیکن ان کیس اگر کوئی گیم کو چھوڑ کر چلا جائے گا تو یہ سارے پیسے مرے ہوئے پلیئرز کی فیملیز کو مل جائیں گے اور یہ پرائز منی ٹوٹل 45 بلینز وون ہوتی ہے اس کے بعد ووٹنگ کروائی جاتی ہے جس میں میجورٹی اس گیم کو کھیلنا نہیں چاہتی تھی تو اسی لیے گیم کو یہی پر سٹاپ کر دیا جاتا ہے لیکن اگر کبھی فیوچر میں وہ لوگ چاہیں تو اس گیم کو ری جوائن کر سکتے ہیں اس کے بعد سبھی لوگوں کو ان کے گھروں پر چھوڑ دیا جاتا ہے نیکسٹ ہے سیونگ پولیس ٹیشن جاتا ہے اور وہاں پر وہ پولیس کو ساری بات بتا دیتا ہے لیکن ان لوگوں کو سیونگ کی باتوں پر یقین نہیں ہوتا اور الٹا وہ لوگ اسے پاگل سمجھنے لگ جاتے ہیں اس کے بعد سیونگ انہیں وہی والا کارڈ دکھاتا ہے لیکن حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ اس پر جو نمبر تھا وہ رانگ تھا اس کے بعد سیونگ جب گھر جاتا ہے تو اس کی مدر وہاں پر نہیں ہوتی ادھر سیونگ کا کلاس میٹ سینگو اپنی مدر کو چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے اور تب ہی وہاں پر سینگو بھی آ جاتا ہے یہاں پر سینگو اپسٹ ہوتے ہوئے سیونگ کو بتاتا ہے کہ میرے اوپر چھ بلین کا کرز ہے وہ بتاتا ہے کہ میں نے کلائنٹس کے پیسے لے کر سٹوک مارجن میں لگا دیئے تھے لیکن ان لگی لئے وہ سارے پیسے ڈوب گئے اور تب ہی سیونگ کے پاس ہسپٹل سے کال آتی ہے سیونگ کی مدر کا پاؤں کافی انجرد تھا لیکن ڈائیبیٹیز کا ٹریٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی چوٹ اور زیادہ بڑھ گئی تب ڈاکٹر سیونگ کو بتاتے ہیں کہ تمہاری مدر کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے ہمیں ان کا پاؤں کاٹنا ہوگا لیکن اس آپریشن میں بہت سارے پیسے لگنے والے تھے لیکن ظاہر سی بات ہے سیونگ کے پاس اتنے پیسے تو ہوتے نہیں ایون اس نے تو اپنی مدر کے انشورنس کی پیسے بھی اڑا دیئے تھے تب اسے لئے سیونگ پیسے مانگنے کے لئے اپنی وائف کے پاس جاتا ہے لیکن اس کی وائف اسے پیسے دینے سے انکار کر دیتی ہے پھر اس کی وائف اپنے ہسپٹل کو بتاتی ہے کہ سیونگ آیا تھا پیسے مانگنے کے لئے اور تبھی اس کا ہسپٹل کو پیسے دینے آتا ہے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی کہتا ہے کہ میری فیملی سے دور رہو لیکن سیونگ اسے مارنے لگتا ہے اور تبھی اس کے بیٹی بھی وہاں پر آ جاتی ہے اس کے بعد سیونگ کا ایک فرینڈ اپنے بوس کے پاس پیسے مانگنے جاتا ہے لیکن اس کا بوس اسے پیسے دینے سے منع کر دیتا ہے تو اسی لئے ان دونوں کے بیچ فائٹ ہونے لگتی ہے اس فائٹ کے دوران اس کے بوس کا ہاتھ مشین میں آ جاتا ہے تموکے کا فائدہ اٹھا کر سیونگ کا فرینڈ پیسے لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر اس کے بعد سیونگ کا فرینڈ اپنے گھر آ کر اپنی وائف کو کہتا ہے کہ پہلے فلائٹ لو اور جاؤ یہاں سے اس کے بعد سی بیوک ایک ایجنٹ سے ملتی ہے کیونکہ اس نے اپنی مدر کو نورتھ ایریا سے ساؤتھ ایریا میں لانا تھا سائی بیوک وہی لڑکی جس نے سیونگ کی جیب کاٹی تھی لیکن یہاں اپنی مدر کو لانے کے لیے سائی بیوک کو وہ سارے پیسوں کی ضرورت تھی اب سائی بیوک کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہوتا ہے جس سے اس نے پرامس کیا ہوتا ہے کہ میں مدر کو ضرور لے آنگی اس کے بعد ہمیں ایک آفیسر دکھایا جاتا ہے اور اس آفیسر کا بھائی کچھ ٹائم سے مسنگ تھا اسی لئے وہ آفیسر اپنے بھائی کے گھر جاتا ہے سیونگ کے پاس بھی دیکھا تھا تو اسی لئے وہ آفیسر سیونگ کے پاس جا کر اسے اس بارے میں پوچھتا ہے لیکن سیونگ اسے کچھ نہیں بتاتا اس کے بعد سیونگ جب اپنے گھر جاتا ہے تو اسے وہ کارڈ دوبارہ مل جاتا ہے وہاں پر اب سیونگ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ دوبارہ سے اس گیم کو جوائن کرے گا اسی لئے سبھی پلیئرز کو ایک شپ کے پاس لے جایا جاتا ہے ادھر ہی وہ آفیسر بھی گاڑیوں کا پیچھا کرتے ہوئے اس شپ تک آ جاتا ہے وہ ایک گاڑ کو مار کر اسے پانی میں پھینک دیتا ہے اس کے بعد ان سبھی پلیئرز کو ایک آئیلنڈ پر موجود فیسلیٹی میں لائے جاتا ہے اب یہاں پر انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اگلا گیم کونسا ہوگا اور اسے کیسے کھیلا جائے گا اس کے بعد وہ لوگ اپنی الگ الگ ٹیمز بنا لیتے ہیں رات کو سہی بیوک اور اس کی فیمل فرنڈ واشروم جاتے ہیں یہاں پر سہی بیوک گارڈز کی نظروں سے بچتے ہوئے اس فیسلیٹی کو ایکسپلور کرنے لگتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ گارڈز بڑے بڑے برتنوں میں کچھ بنا رہے ہیں لیکن اب کیوں کہ گارڈز کو شک ہو جاتا ہے تو یہ گارڈ واشرومز کو چیک کرنے کے لیے آتا ہے لیکن تب تک سہی بیوک واپس آ چکی تھی اس کے بعد سہی بیوک اپنی فیمل فرنڈ کو ساری بات بتا دیتی ہے جو اس نے دیکھا تھا لیکن یہاں پر سینگو ان دونوں کی باتیں سن لیتا ہے اور وہ اس بارے میں سہی بیوک سے پوچھتا ہے جس پر سہی بیوک بتاتی ہے کہ وہ بڑے بڑے برتنوں میں کچھ پکا رہے تھے اس کے بعد ان سبھی پلیئرز کو پلی گراؤنڈ میں لائے جاتا ہے جہاں پر ان کے سامنے چار شیپس تھی چار شیپس میں سے انہوں نے کسی ایک شیپ کو چوس کرنا تھا اب یہاں پر سینگو کو پتا چل جاتا ہے کہ گیم کیا ہے اور کیا کرنا ہے ہمیں سینگو سینگو کو بتاتا ہے کہ سب نے الگ الگ شیپس کو چننا ہے اس کے بعد ان سبھی کو ایک چوٹا سا برتن دیا جاتا ہے جس میں کی شیپس بنی ہوتی ہیں اب گیم ان کی یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کسی طرح اس شیپ کو باہر نکالنا ہے بغیر ڈیمج کیے لیکن اگر شیپ ذرا سے بھی خراب ہو گئی تو انہیں الیمنیٹ کر دیا جائے گا یعنی مار دیا جائے گا اب یہاں پر سینگو تو ازلی اس شیپ کو نکال لیتا ہے لیکن سیونگ اتنا زیادہ گھبرا جاتا ہے کہ اس کی حالت خراب ہونے لگتی ہے لیکن پھر وہ کسی نہ کسی طرح کر کے اس گیم کو بھی جیت لیتا ہے اس کے بعد ان سب کو واپس سے روم میں لے جاتا ہے اب یہاں پر 187 پلیئرز واپس آئے تھے جن میں سے اب صرف 1080 رہ گئے تھے اس کی بعد ان سب کو کھانے کے لیے لے جائے جاتا ہے لیکن کھانے کی وجہ سے جینگ کی ایک لڑکے سے فائٹ ہو جاتی ہے جہاں پر جینگ اس لڑکے کو اتنا زیادہ مارتا ہے کہ وہ موقع پر ہی مر جاتا ہے ادھر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ان پلیئرز میں سے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جو گارڈز کے ساتھ مل کر مرے ہوئی لوگوں کی آرگنز نکال کر انہیں چائنیز کو بیچنے کا کام کرتا ہے اسی لیے جب بھی ڈڈ باڈیز کو لے جائے جاتا ہے تو وہ ڈڈ باڈیز کو قائب کر لیتے ہیں کیونکہ یہ سب کچھ ایک پلین کے اکارڈنگ چل رہا تھا کیونکہ یہ سارا کچھ فرنٹ مین سے چھپ کر ہو رہا تھا یہی وجہ تھی کہ کنٹرول روم میں بھی انہوں نے اپنا یہ کاد میں بٹھایا ہوا تھا جو کہ ان لوگوں کی سارے ویڈیو فوٹیج ڈیلیٹ کر دیتا تھا اور گارڈ تو ڈاکٹر کو گیم کی بارے میں پہلے ہی بتا دیتے تھے تاکہ وہ سروائف کر سکے یہاں پر گارڈ اسی پلیئر ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ آج ہم نے پلیئرز کو جان بوجھ کر کھانا کم دیا ہے تاکہ وہ آپس میں لڑنے لگے جس سے ہوگا یہ کہ سارے ویک پلیئرز گیم سے آؤٹ ہو جائیں گے ساتھ ہی گارڈ ڈاکٹر کو اپنی اگلی گیم کی بارے میں بتا دیتا ہے اب تیس منٹ کے بعد وہاں پر لائٹس آف ہونے والی تھی اب یہاں پر سینگو کو پتا تھا کہ سیونگ کے ٹیم ضرور کوئی الٹا کام کرے گی اس لئے وہ اس ٹیم کو اپنے پاس بلا کر انہیں ریلیکس رہنے کے لیے کہتا ہے ادھر وہ جو ڈاکٹر پلیئر ہوتا ہے وہ جانگ کے ٹیم میں شامل ہو جاتا ہے یہاں پر ڈاکٹر جانگ کو بتا دیتا ہے کہ اگلا گیم کیا ہونے والا ہے اس کے بعد لائٹس آف ہو جاتی ہے اور جانگ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر باقی سبی کو مارنے لگتا ہے جانگ ایک لڑکی کو مار کر سی بیو کو مارنے جاتا ہے لیکن تب ہی سیونگ اسے بچا لیتا ہے اس کے بعد گارڈز وہاں پر آ کر ان سبی کو روک لیتے ہیں اور اب ٹوٹل اسی لوگ رہ گئے تھے اس کے بعد ان سبی کو تیسرے گیم کے لیے لی جا جاتا ہے اور یہاں پر انہیں دس دس پلیئرز کی ایک ٹیم بنانے کے لیے کہا جاتا ہے اور وہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اپنی اپنی ٹیم بنا لیتے ہیں اب کیونکہ جانگ کو اگلی گیم کے بارے میں پہلے ہی پتا ہوتا ہے اسی لئے وہ سبیو کی فیمل فرینڈ کو اپنی ٹیم میں نہیں رکھتا اور وہ اپنی ٹیم میں صرف مردوں کو ہی رکھتا ہے اس کے بعد سینگو بھی اپنی ایک ٹیم بنا لیتا ہے اب کیونکہ انہیں ایک پلیئر کی ضرورت تھی تو اسی لئے سہی بیو کی فیمل فرینڈ ان کے ٹیم میں شامل ہو جاتی ہے اور یہ گیم اصل میں ٹگ آف وار کا ہوتا ہے یعنی انہوں نے اپنے سامنے والے ٹیم کو نیچے گرانا تھا اس کے بعد گیم سٹارٹ ہو جاتی ہے اور جینگ کی گیم بڑی آسانی سے اس گیم کو جیت لیتی ہے اس کے بعد باری ہوتی ہے سینگو کی ٹیم کی تب پلیئر نمبر ون یعنی وہ بڑا آدمی کہتا ہے تو اسی لئے وہ لوگ کسی نہ کسی طرح کر کے اس گیم کو جیت جاتے ہیں پھر دکھایا جاتا ہے کہ تیس منٹ کے بعد دوبارہ سے لائٹس آف ہو جائیں گی جس پر سینگو ان سب کو کہتا ہے کہ ریڈی رہنا تو اسی لئے وہ ٹیسائٹ کرتے ہیں کہ ایکے کر کے ہم پہرا دیں گے اب جینگ کی ٹیم میں ایک سے بڑھ کر ایک چلاک پلیئر تھا تو اسی لئے جینگ کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس کی ٹیم اسے ہی سائٹ پر نہ لگا دے یعنی اسے ہی اپنے راستے سے نہ ہٹا دے دوسری طرف ڈاکٹر اور گارڈز مل کر ڈرڈ باوڈی کی آرگنز نکال رہے ہوتے ہیں اور ان آرگنز کو ڈیلیور کرنے جانا تھا گارڈ نمبر ٹوئنٹی ایٹ اور ٹوئنٹی نائن تب وہ سبھی ایک ڈرڈ باوڈی کے بارے میں باتیں کرنے لگتی ہیں جس کی صرف ایک اٹنی تھی اور وہ اسے زوم بھی کہہ رہے تھے اب یہاں پر جو گارڈ نمبر ٹوئنٹی نائن تھا یعنی جس نے وہ آرگنز ڈیلیور کرنے جانے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ آفیسر تھا جو گارڈ کے بیس میں وہاں پر آیا تھا اور یہ سب باتیں سن کر اسے شک ہوتا ہے کہ شاید یہ لوگ میری بھائی کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اس کی بھی ایک ہی کڈنی تھی اس کے بعد نمبر ٹوئنٹی ایٹ اور ٹوئنٹی نائن یعنی وہ آفیسر آرگنز کو ڈیلیور کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں راستے میں وہ آفیسر ناوٹس کرتا ہے کہ ٹنل میں تو بومب لگا ہوا ہے تب نمبر ٹوئنٹی ایٹ اسے بتاتا ہے کہ جب ہم یہاں سے باہر نکلیں گے تو اس جگہ کو بلاسٹ کر دیا جائے گا اب یہاں پر وہ آفیسر نمبر ٹوئنٹی ایٹ سے اور انفارمیشن لینے کی کوشش کرتا ہے اسی لیے نمبر ٹوئنٹی ایٹ کو اس پر ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے اسی لیے وہ اس آفیسر کو اپنا فیس دکھانے کے لیے کہتا ہے اب یہاں پر وہ آفیسر اپنا فیس بھی دکھا دیتا ہے ساتھ ساتھ وہ نمبر ٹوئنٹی ایٹ پر گن پوائنٹ بھی کر دیتا ہے ساتھ ساتھ وہ آفیسر اس سے ایک ایڈنی والی آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے جسے تم زومبی کہتے تھے جس پر وہ نمبر ٹوئنٹی ایٹ اس سے کہتا ہے کہ وہ تو ایک لڑکی تھی اب یہاں پر نمبر ٹوئنٹی ایٹ اس آفیسر کو کہتا ہے کہ تم لیڈر کے روم میں جا کر سارے انفارمیشن دیکھ سکتے ہو وہاں پر سب کا ڈیٹا ہے یہ جاننے کے بعد وہ آفیسر نمبر ٹوئنٹی ایٹ کو مار ڈالتا ہے ادھر وہ ڈاکٹر گارڈ سے اگلی گیم کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن اس بار گارڈ کو بھی اگلی گیم کے بارے میں پتا نہیں ہوتا تب اسی لیے ڈاکٹر کو غصہ جاتا ہے اور وہ ایک گارڈ کو پکڑ لیتا ہے اور ان کی فائٹ ہونے لگتی ہے اسی فائٹ میں ڈاکٹر اس گارڈ کو مار کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد ایک گارڈ بھی اس کا پیچھا کرتا ہے اور وہ دونوں پلے گراؤنڈ میں آ جاتے ہیں یہاں پر گارڈ ڈاکٹر کو اپنی باتوں میں پھسا کر اسے مارنے والا ہوتا ہے لیکن تبھی لیڈر انہی فرنٹ مین آ کر اسے مار ڈالتا ہے اور بعد میں وہ سٹڈاکٹر کو بھی مار ڈالتے ہیں ساتھ ساتھ انہی وہی پر نمبر ٹونٹی ایٹ کے ڈیٹ باڈی بھی مل جاتی ہے جس سے انہیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ فیسلیٹی میں کوئی گھس گیا ہے ادھر وہ آفیسر لیڈر انہی فرنٹ مین کے روم تک پہن جاتا ہے تو وہ چیک کرتی کرتی ایک ایسے روم میں جاتا ہے جہاں پر سب کی ریکارڈز تھے اور جو وہ آفیسر ریکارڈ چیک کر رہا ہوتا ہے تو اسے سبھی وینرز کی ایک لسٹ ملتی ہے جس میں اس کی بھائی کا بھی نام تھا یعنی وہ بھی کبھی وینر تھا ادھر سبھی پلیئرز کو فورت گیم کیلئے لے جایا جاتا ہے جہاں پر ان سب کو اپنا اپنا پارٹنر چولنے کیلئے کہا جاتا ہے اور وہ پلیئرز کرتے بھی ایسا ہی ہیں اپنا اپنا پارٹنر چول لیتے ہیں سہی پیوک کی فیمل فرنڈ بھی اپنا پارٹنر رومنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کا پارٹنر بننے کو تیار ہی نہیں تھا اس کے بعد سبھی پلیئرز کو دس دس ماربلز دیے جاتے ہیں اصل میں یہ گیم ایسی ہوتی ہے کہ ایک پلیئر کو اپنے پارٹنر سے ساری ماربلز لینے ہوتے ہیں بغیر کوئی زور زبردستی کی ہے اور جو دوسرا پرسن ہوگا یعنی جس کے پاس ماربلز نہیں ہوں گے اسے مار دیا جائے گا پھر سینگوو اور سیونگ کا فرنڈ آڈ اور ایون کا گیم کھیلتے ہیں جس میں کہ انہوں نے گیس کرنا تھا کہ سامنے والے کے ہاتھ میں کتنے ماربلز ہیں اب یہاں پر سینگو کا فرنڈ سینگو کے سارے ماربلز جیت جاتا ہے جس کی وجہ سے لاسٹ میں سینگو کے پاس صرف ایک ہی ماربل بچتا ہے اب کیونکہ سینگو کو پتا چل چکا تھا کہ اب وہ بچ نہیں پائے گا اسی لئے وہ سینگو کے فرنڈ کو اپنی باتوں میں پسا کر اسے یہ یقین دلاتا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی ہار گیا تو ہارے ہوئے لوگوں کا میچ دوبارہ کروایا جائے گا اب یہاں پر سینگو دھوکے سے سینگو کے فرنڈ کے سارے ماربلز چینج کر دیتا ہے اس کے بعد سینگو ماربلز لے کر گارڈ کو دی دیتا ہے اور وہاں سے باہر چلا جاتا ہے اور جب سینگو کا فرنڈ ماربلز چیک کرتا ہے تو وہاں پر پتھر ہوتے ہیں ادھر پلیئر نمبر ون یعنی اس بڑے آدمی کی حالت خراب ہو رہی تھی اسی لئے وہ تو ادھر ادھر گھوم رہا تھا لیکن سینگو کسی طرح اسے کھیلنے کیلئے ایگری کر لیتا ہے اب یہاں پر وہ دونوں یعنی وہ بڑا آدمی اور سینگو بھی ایون آٹ کھیلتے ہیں اب ان میں سے وہ بڑا آدمی سینگو کے سارے ماربلز جیت جاتا ہے لیکن لاسٹ راؤنڈ میں وہ بڑا آدمی بھول جاتا ہے کہ اس نے کیا چوس کیا تھا تو یہاں پر سینگو اسے باتوں میں پسا کر اس کے سارے ماربلز لے لیتا ہے لیکن یقین مانئے کہ وہ بڑا آدمی کافی چلاک تھا اس نے ایک ماربل اپنے پاس ہی رکھا ہوا تھا اور وہ دوبارہ سے ادھر ادھر گھومنے لگتا ہے اب یہاں پر سینگو اسے ریکویسٹ کرتا ہے کہ پلیز میرے ساتھ ایک اور گیم کھیلو نا تب یہاں پر وہ بڑا آدمی کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے سارے ماربلز دھوکے سے لیے ہیں مجھ سے وہ کہتا ہے کہ مجھے سب پتا تھا بس میں پاگل بننے کی ایکٹنگ کر رہا تھا تب یہ سن کر سیونگ کو اس پر تراث آ جاتا ہے اور وہ اسے ہی سارے ماربلز دے دیتا ہے اس کے بعد سائی بیوک اور اس کی فیمل فرنڈ بھی گیم کھیل رہی ہوتے ہیں ان کی گیم یہ ہوتی ہے کہ جو ماربلز کو دیوار کی زیادہ قریب پھینکے گا وہی جیتے گا پہلے سائی بیوک اپنے ماربلز پھینکتی ہے لیکن جب سائی بیوک کی فرنڈ کی باری آتی ہے تو وہ اپنے سارے ماربلز پھینک دیتی ہے لیکن جب سائی بیوک یہ دیکھ لیتی ہے تو وہ اپنے فرنڈ کو دوبارہ پھینکنے کے لیے کہتی ہے جس پر اس کی فرنڈ کہتی ہے کہ نہیں سائی بیوک میں بلکل اکیلی ہوں میرے پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو یہ اچھی بات نہیں ہے تمہارے پیچھے تمہارا چھوٹا بھائی ہے تمہارا ویٹ کر رہا ہے وہ اور اسی وجہ سے سائی بیو کی فرینڈ کو مار دیا جاتا ہے اس کے بعد ان سب کی ڈرڈ باوڈیز کو وہاں سے لے جایا جاتا ہے اس کے بعد وہ سب واپس سے روم میں آ جاتے ہیں یہاں پر جینگ دیکھتا ہے کہ سائی بیو کی وہ والی فرینڈ تو ابھی تک زندہ ہے جو کہ بڑی آرام سے بیٹھی ہوئی تھی اب یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سائی بیو کی یہ والی فرینڈ جینگ کی بھی فرینڈ تھی لیکن اب کیوں کہ ان دونوں کے بیچ کسی بات کو لے کر کلیش جل رہا تھا تو اسی لئے جینگ کی وہ فرینڈ اسے بولی کرنے لگتی ہے اس کے بعد فرنٹ مین کو ایک ڈرڈ باوڈی کے پاس اس آفیسر کا آئی ڈی کارڈ مل جاتا ہے تب ہی فرنٹ مین کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے سارے وی آئی پیس آ چکے ہیں تو اسی لئے فرنٹ مین انہیں لینے کے لیے چلا جاتا ہے پھر سارے وی آئی پیس کو ان کے روم میں لائے جاتا ہے اس کے بعد فرنٹ مین وی آئی پیس کے آنے کے بارے میں ایک اور آدمی کو جا کر بتاتا ہے اور یہی آدمی مین ہوتا ہے اور یہ کون ہوتا ہے ہم یہ آگے جانیں گے پھر نیکسٹ ان سب کو پانچویں گیم کیلئے لائے جاتا ہے جہاں پر ایک سی لے کے سولہ تک نمبر پڑے ہوتے ہیں اور وہ سبھی پلیئرز اپنا اپنا نمبر لے لیتے ہیں نمبر کا مطلب یہ تھا کہ جو نمبر بھی ایک پلیئر پر آئے گا اس کے مطابق کہ اس کی باری آئے گی اب یہاں پر لاسٹ میں پہلا اور آخری نمبر رہ جاتا ہے یعنی ایک اور سولہ تو یہاں پر سیونگ کنفیوز آجاتا ہے کہ اسے کون سا نمبر چوز کرنا چاہیے اگر اس نے پہلا نمبر لیا تو وہ فسے گا اور مرے گا کیونکہ اسے نہیں پتا کہ گیم کیا ہے اور اگر لاسٹ نمبر لے گا تو کیا پتا اس کی بار ہی نہ آئے ٹائم کم رہ جائے اور تب ہی وہاں پر ایک آدمی آجاتا ہے اور وہ سیونگ کو کہتا ہے کہ مجھے پہلا نمبر چاہیے کیونکہ میں اپنی زندگی میں کبھی بھی فس نمبر پر نہیں آیا پھر اس کے بعد انہیں گیمنگ روم میں لائے جاتا ہے اب اس گیم کا رول یہ ہوتا ہے کہ دیئے ہوئے ٹائم میں انہیں بریج کی دوسری سائٹ پر جانا ہے اب اس کے بیچ میں دو طرح کے گلاس لگی ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے آم گلاس اور ایک ہوتا ہے ٹیمپرڈ گلاس آم گلاس پر پاؤں رکھتے ہی وہ ٹوٹ جائے گا اور وہ لوگ نیچے گر جائیں گے اس کے بعد گیم سٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ لوگ ایک ایک کر کے مرنے لگتے ہیں پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب جینگ سب کے سامنے ہوتا ہے اور وہ آگے ہی نہیں بڑھ رہا ہوتا اب ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا یا تو وہ آگے جائے یہ سارے ہی مر جائیں اور تب ہی جینگ کے سامنے اس کی وہی فرنڈ آ جاتی ہے جو اسے بولی کر رہی تھی اور وہ جینگ کو کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جس دن تم نے مجھے دھوکہ دیا میں تمہیں مار دوں گے اس کے بعد وہ جینگ کو پکڑ لیتی ہے اور اسے لے کر نیچے گت جاتی ہے جس کی وجہ سے ان دونوں کی موت ہو جاتی ہے اب وہاں پر ایک آدمی تھا جو کہ گلاس کمپنی میں کام کرتا تھا اور اسے پتا تھا کہ ٹیمپرڈ گلاس کونسا ہے لیکن جو فرنٹ مین کو اس بات کا پتا چل جاتا ہے تو وہ لائٹس آف کروا دیتا ہے تاکہ وہ گلاس کو پہچان ہی نہ پائیں اب لاسٹ میں ایک ہی سٹیپ بچتا ہے اور ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا اسی لئے سینگو اس آدمی کو دھکا دے دیتا ہے تو یہاں پر سینگو سیونگ اور سہی بھیوک بریج کو پار کر لیتے ہیں لیکن گلاس ٹوٹنے کی وجہ سے انہیں کافی چوٹ لگ جاتی ہے خاص طور پر سہی بھیوک کو ادھر اس آفیسر نے ایک سرونٹ کو مار کر اس کی جگہ خود لے لی تھی اب ایک وی آئی پی کو اس آفیسر پر شک ہوتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ اپنا ماسک ریموف کرو لیکن وہ آفیسر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن میں اندر جا کر اپنا ماسک ریموف کروں گا اس کے بعد وہ آفیسر اس وی آئی پی کو لے کر اندر چلا جاتا ہے اندر جا کر وہ آفیسر اس وی آئی پی کو بے ہوش کر دیتا ہے اور اس بات کا پتہ فرنٹ مین کو چل جاتا ہے اسی لئے فرنٹ مین اس کے پیچھے جاتا ہے اور وہ اس آفیسر کو دیکھ لیتا ہے اسی لئے وہ آفیسر وہاں سے بھاگ کر آئی لینڈ پر آ جاتا ہے فرنٹ مین بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئی وہاں پر آ جاتا ہے اب یہاں پر وہ آفیسر اپنے سینئرز کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کال کرٹ ہو جاتی ہے پھر وہ آفیسر انہیں سارے ثبوت بیچتا ہے لیکن وہاں پر نیٹ ورک نہیں تھا اس کے بعد فرنٹ مین آفیسر کو پکڑ لیتا ہے اور اسے ان کے ساتھ چلنے کیلئے کہتا ہے لیکن وہ آفیسر تو اس فرنٹ مین پر گولی چلا دیتا ہے اس کے بعد فرنٹ مین اپنا ماس اتار دیتا ہے تو وہ آفیسر دیکھتا ہے کہ وہاں پر کوئیوں نہیں بلکہ اس کا اپنا بھائی ہے وہ اس کے بعد آفیسر کا بھائی یعنی فرنٹ مین اسے شوٹ کر دیتا ہے اور وہ جا کر پانی میں گرتا ہے ادھر گلاس لگنے کی وجہ سے صحیح بھیوں کافی انجرڈ ہو گئی تھی اور اس کا بہت سارا کھون بھی بہرہ ہوتا ہے اس کے بعد انہوں سروائیورز کو ڈینر کے لیے لے جائے جاتا ہے اور ان کی پاس ایک ایک نائف بھی رکھ دیا جاتا ہے مطلب رات میں ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو مار دے گا تب ہی سیونگ نوٹس کرتا ہے کہ صحیح بھیوں کی حالت کافی خراب ہے اسی لیے وہ صحیح بھیوں کو کہتا ہے کہ فکر مت کرو ہم دونوں ساتھ ہیں اور اس گیم میں ہم دونوں مل کر سینگوو کو ہرا دیں گے اس کے بعد ہم دونوں یہاں سے باہر نکل جائیں گے اور پیسوں کو آدھا آدھا ڈیوائیڈ کر لیں گے صحیح بھیوں کو اسے بتاتی ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے جسے میں اورفنیچ میں چھوڑ کر آئی ہوں اور اگر ہم دونوں میں سے کوئی بھی زندہ بچ کر باہر جائے گا تو اسے ان دونوں کی فیملیس کا خیال رکھنا ہوگا اب صحیح بھیوں کی حالت کافی خراب تھی اسے ڈاکٹر کی ضرورت تھی اسی لئے سیونگ کوئی مدد لانے کے لئے جاتا ہے لیکن جب تک وہ واپس آتا ہے تب تک سینگوو صحیح بھیوں کو مار چکا تھا پھر نیکسٹ ان دونوں کو گیم نمبر سکس یعنی لاسٹ گیم کیلئے لے جائے جاتا ہے گیم کا رول بڑا ہی سیمپل تھا کہ مار دو یا مر جاؤ اور اس گیم کا نام ہوتا ہے سکوٹ گیم اس کے بعد گیم سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ان دونوں کی بیچ کافی فائٹ ہوتی ہے لیکن لاسٹ میں سینگوو کی حالت خراب ہونے لگتی ہے تب ہی سیونگ کہتا ہے کہ میں اس گیم کو روکنا چاہتا ہوں اور تب ہی سیونگ سینگوو کو اس کے ساتھ چلنے کے لئے کہتا ہے لیکن سینگوو تو اپنے آپ کو ہی مار ڈالتا ہے جس کی وجہ سے سیونگ گیم جیت جاتا ہے پھر فرنٹ مین سیونگ کو کہتا ہے کہ تم بہت اچھا کھیلے لیکن مجھے اس کی امید نہیں تھی اس کے بعد سیونگ کو اس کے گھر پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے پاس ایک ایٹی ایم کارڈ بھی تھا اور جب سیونگ اس ایٹی ایم کارڈ کو جا کر چیک کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سارے پیسے اس کے ایک آنٹ میں بھیج دیا جاتے ہیں اس کے بعد سیونگ اپنے گھر جاتا ہے لیکن تب تک اس کی مدر کی ڈیت ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمیں ایک سال بعد کا سینگو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیونگ کی حالت کافی خراب ہو گئی ہے یعنی وہ کافی نشہ کرنے لگ گیا ہے اور اس نے اب تک ان پیسوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا ایک دن ایک پھول بیچنے والی عورت سیونگ کے پاس آتی ہے اور وہ اسے سیم ویسا ہی کارڈ دیتی ہے جس میں ایک ایڈریس لکھا ہوا تھا اور پھر سیونگ اس ایڈریس پر جاتا ہے جہاں پر اسے پتہ جلتا ہے کہ یہ سارا کیا دھرہ کسی اور کا نہیں بلکہ اس بڑے کا ہے پلیئر نمبر ون کا اور وہ ابھی بھی زندہ ہے یہاں پر وہ بڑا آدمی سیونگ کو بتاتا ہے کہ میں اپنی لائف سے بور ہو چکا تھا اور یہ سارے گیم میں نے اپنی کلائنٹس کے ساتھ مل کر بنائی تاکہ میں لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ کر انجوائے کر سکوں لیکن ہاں ہم نے کسی کو مجبور نہیں کیا تھا ایسا کرنے کے لیے اور میں نے گیم میں اسی لیے پارٹی سپیٹ کیا کیونکہ گیم دیکھنے سے زیادہ اسے کھیلنے میں مزہ آتا ہے وہ کہتا ہے جو پیسے تمہارے پاس ہے وہ میری ہی ہے اور یہ کہتے ہی اس بڑے آدمی کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد سیونگ سائی بیو کے چھوٹے بھائی کی پاس جاتا ہے اور اسے لے کر وہ جاتا ہے سینگو کی مدر کے پاس اور وہ سینگو کی مدر کو کہتا ہے کہ اس بچے کا خیال رکھنا ساتھ ساتھ وہ اسے ایک بیگ بھی دیتا ہے جس میں بہت سارے پیسے ہوتے ہیں اس کے بعد سیونگ سٹیشن پر جاتا ہے جہاں پر اسے وہی اینان پرسن ملتا ہے جو کہ اسے مووی کے سٹارٹ میں بھی ملا تھا یہاں پر سیونگ اس کا پیچھا بھی کرتا ہے لیکن تب تک وہ بھاگ چکا تھا پھر سیونگ اس کارڈ والے نمبر پر کال کرتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ تم لوگ کون ہو اور لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو کیوں کھیل رہی ہو لوگوں کی زندگی سے لیکن آگے سے اسے ریسپوس آتا ہے کہ سیونگ اگر تم نے زندہ بچنا ہے تو پلین میں چڑ جاؤ اور اسی کے ساتھ ہی مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے تینکیو فروا جی